کونسا ایسا بزنس ہے جو کہ میں ٹورانٹا اور سراؤننگز میں ٹرٹی تاؤزن، فورٹی تاؤزن، ففٹی تاؤزن ڈالر کا شروع کرسکوں بہت ساری انکوائری جو ہے وہ دیلی پیسز پہ آ رہی ہیں کونسا ایسا اپشن ہے بزنس میں جس کو ہم آئیں اور اس کو ہم یوٹلائز کریں اور اس سے ہم کچھ نہ کچھ ڈیسنٹ پیسے جنریٹ کریں یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے تو آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے ریگارڈنگ سمال بزنسز ان ٹورانٹو اور سراؤننگز تو اس کو پلیز وچ کریں اور ضرور شیئر کریں السلام علیکم آپ کا دوست یاسر خان میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیلی چھنے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں میں ٹورانٹو اور سراؤننگز میں ریل سیٹ میں ہوں وہ ایک ففٹین پلس ایئرز ایکسپیرینس ان ٹورانٹو اور سراؤننگز آپ کے ذہن میں کوئی بھی کنسرنٹ کوسٹن ہے آپ مجھے کال کر سکتے ہیں آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں چلے جی ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے میری چینل کو لائک یا سسکرائب نہیں کیا اس کو قائم دی لائک کریں سسکرائب کریں شیئر کریں اس سے مجھے موٹیویشن ملے گئے تو چلے جی ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ کون سا ایسا سمال بزنس ہے جس کو ہم کریں اور ہم اس سے اچھے پیسے جنریٹ کر سکیں سب سے پہلے یہاں پہ میں ایک ڈسکلیمر آپ کو ضرور دینا چاہوں گا کہ میں جو بھی ویڈیو بناتا ہوں میں اس کی ریسرچ کر کے بناتا ہوں مجھے انفورچنٹلی بہت سارے نیگیٹیف میسجز آتے ہیں کہ میں لوگوں کو میزڈائیڈ کر رہا ہوں اگر دیکھیں میں اپنا ٹائم نکالتا ہوں اس کے ریسرچ کرتا ہوں ایک ویڈیو بنا کے آپ کے سامنے پیج کرتا ہوں کہ کسی کا بینفٹ ہو جائے میں آپ سے کوئی پیسے ماننی رہا ہوں میرا جو چینل ہے وہ بہت چھوٹا ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ میرے چینل سے مجھے ہزاروں ڈالرز آ رہے ہیں اگر میں آپ کو بولیں گے تو میں آپ کو لائیو ڈیڈا دکھا رہا ہوں کہ یوٹیوب سے مجھے ابھی تک کتنے پیسے آئے ہیں اور وہ اس ناٹ ایون ورثیت مائی ٹائم to be very honest it's not even worth it my time میں صرف کیوں کر رہا ہوں کہ شاید کسی ایک آدمی کا بینفٹ ہو جائے that's all I care تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں کچھ چھوڑی چیزیں آپ سے ڈسکس کروں ہوں جو بزنسز ہیں جو آپ کر سکتے ہیں جس میں لو انویسمنٹ ہے اور کتنے پیسے آپ جنریٹ کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کو تھوڑا سے گرف آئیڈیا دیتا سب سے پہلا جو ہمارا بزنس ہے یہاں پہ وہ ہے جی ڈرائیونگ انسٹرکٹر آپ آئے یہاں پہ آپ نے فل لائسنس لیا فل جی لائسنس جو ہے یہاں پہ اگر آپ بالکل برینڈ نیو ہے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگے it all depends چھے آٹھ مہینے سال ہو سکتا ہے کہ آپ کی ڈرائیونگ کی سکلز وغیلہ کیسی ہیں اگر جیسے ہی آپ کے پاس جی لائسنس ہوتا ہے تو اس کا پھر آپ چک کریں کہ کہ کہاں سے کورس ہوتا ہے کچھ کولوجیز ہیں جو یہ کورس کراتے ہیں میرے خیال میں دو یا تین مہینے کا یہ کورس ہے اور کورس کی جو کورسٹ ہے وہ if i'm not mistaking چار پانچ ہزار ڈالر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد فار ایکزمپل اگر آپ نے پانچ ہزار یا چھے ہزار دیئے تو آپ اپنے لئے گاڑی خرید لیں جو کہ تقریب ان دس پندرہ ہزار ڈالر کی یا ایک ڈیسن گاڑی خرید لیں تو بیس ہزار کی خرید لیں تو ابھی آپ پاس کر رہے ہیں چھوٹے بزنس کی تو فار ایکزمپل اگر آپ نے پانچ ہزار کورس کی دیئے اور پندرہ بیس ہزار کی آپ نے بیس ہزار کی ایک اچھی سی گاڑی جلی تو رفلی آپ کو تقریباً ٹوئنٹی فائیف ٹوئنٹی سکس ٹوئنٹی سیون تاؤزن ڈالر گیون ٹیک پڑے آپ کا ٹائم بغیرہ بھی لگا لیں دو مہینے کی افرٹس لگا لیں تو تھرڈی تاؤزن یا تھرڈی دو تھاؤزن ڈالر پڑے ٹیک ہے گاری آپ نے کیش پہ لے لی اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب آپ نے کسی ڈرائنڈ سکول کو جوائن کرنا ہے اور آپ نے اپنی آہستہ آہستہ مارکٹنگ کرنی ہے فلائر دسٹیبیوشن کرنے ہیں جس ایڈیا میں آپ رہتے ہیں سوشل میڈیا کا آپ بینافٹ لیں اس پہ اپنی لوگوں کو پوسٹ کریں کہ میں ڈرائنڈ انسٹر ہوں ٹرائنڈ انسٹرکٹر یہاں پہ ایک تو اپنی فلیکسیبیلٹی ہے آپ کے اپنے ٹائمنگز ہیں اور اچھے ریزنیبل پیسے جگریٹ کرتے ہیں گیون ٹیک جو میں نے ریسرچ کی ہے چار پانچ لوگوں سے میں نے پوچھا تو کوئی فیفٹی ڈالر پر آور کے لے رہا ہے کوئی فورٹی فائیو ڈالر پر آور کے لے رہا ہے کوئی سکسٹی فائیو کوئی سیونٹی ڈالر اس کی جو انشورنس ہے وہ مہنگی ہوتی ہے جس کی وجہ سے کافی سارے لوگ گھبراتے ہیں انشورنس اس کی تقریباً مہینے کی جو ہے وہ اراؤنڈ ایٹھ ہنڈڈ ڈالر گیون ٹیک ہوتی ہے لیکن جب آپ بزنس کریں گے تو آپ نے کچھ نہ کچھ اس پر انویسمنٹ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو بھی بات کر رہا ہوں چھوڑے بزنس کی تو آپ کی انشورنس ہوگی ایٹھ ہنڈ ڈالر جیسے جیسے آپ کا بزنس انگریز کرے گا آپ اچھے پیسے جنریٹ کرنا شروع کر دیں گے چھے ہزار سات ہزار آٹھ ہزار ڈالر کچھ لوگ جو ہیں وہ اس سے زیادہ بھی کمارے ہیں it depends کہ آپ کتنا ٹائم اپنے بزنس پر دیتے ہیں تو again there is a lot of possibilities for this business ٹھیک ہے تو اس کو آپ ریسرچ ضرور کریں دوسرا نمبر کا جو بزنس ہے جو چھوٹا بزنس ہے وہ ہے ہوم دیک کیئر اچھا ہوم دیک کیئر میں مجھے بہت لوگوں کے negative responses آ رہے ہیں کہ میں اپنی ریسرچ نہیں کر رہا اگر آپ کو Toronto surroundings میں ہوم دیک کیر کھولنا ہے جس میں آپ پانچ یا چھے بچے رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ ان کی جو requirement ہیں وہ پوری کرتے ہیں جس میں ان کی fire کے codes ہیں آپ کو جو گھر ہے اس میں دو exit ہونے چاہیے ایک front ہو یا side ہو دو ہونے چاہیے کہ ان case اگر کوئی fire اگر آگو غیرہ لگتی ہے یا اس میں کچھ زیادہ بڑی investment نہیں چاہیے اس میں مجھے unfortunately لوگ کافی miss comments کر رہے ہیں کافی negative comments کر رہے ہیں کسی کو بھی کھولنا ہے Toronto اور surroundings میں مجھ سے آ کے ملے ایک دن کا اس کا cpr کا course ہے اور کچھ زیادہ بڑا اس کا خرچہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو لوگ یہاں پہ unfortunately لوگوں کو miss guide کر کے ان کو بے وقو بنا کے اپنے courses بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے کسی کو بھی کرنا ہے میری information آپ کے سامنے ہے میں full time realtor ہوں I'm a license realtor ٹھیک ہے میں license ہوئی یہاں پہ کسی کو بھی کھولنا ہے Toronto surroundings میں میری خود بات ہوئی ہے ان کے coordinator سے ٹھیک ہے میں نے east end کے لیے کسی کے لیے find out کیا اس نے کہا کہ آپ کر سکتے ہیں کچھ municipalities اس میں آپ کو 600 dollar child pay کرتی ہے پر مت کچھ municipality آپ کو 7 it all depends per child per day کے حساب سے pay کرتے ہیں آپ five یا six kids رکھ سکتے ہیں اس میں بڑی detail video میرے چینل پہ موجود ہے آلڑی کسی کو کھولنا ہے وہ آکے مجھ سے ملے میں اس کو proper guide کروں گا اس میں آپ کی کوئی زیادہ investment نہیں ہے آپ اپنے گھر کے comfort zone میں 3-4000 dollar generate کر سکتے ہیں right آپ اپنے گھر میں کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا دوسرے نمبر کا business تیسرے نمبر کا business ہے وہ آپ cell phone کی shop کھول سکتے ہیں کوئی بھی جگہ آپ کو مل جائے گی cell phone کی آپ چک کریں malls وغیرہ میں کہیں پہ بھی آپ کو ہو سکتا ہے 30,000 40,000 give and take میں کوئی نہ کوئی سیل فون کی shop مل جائے اگر آپ اپنا اپنے ساتھ cell phone کی skill لے کے آتے ہیں اس کی repair وغیرہ سیکھ کے آتے ہیں کہ وہ screen کو replace کیسے کرتے ہیں cover کو کیسے change کرتے ہیں screen protector کیسے لگاتے ہیں یا overall اگر کسی repair وغیرہ ہے جس طرح laptop یا macbook ہے تو اس میں لوگ اچھے پیسے generate کر رہے ہیں cell phone کی covers ہیں right اس کی cost ہے اگر آپ wholesale میں لیں 2 3 dollar یا 4 dollar وہ پیجتے ہیں 20 dollar 18 dollar 25 dollar 17 dollar تو دیکھیں یہ بھی اچھا کام ہے آپ اپنا business کھول سکتے ہیں آپ اپنی research کریں کہ کس علاقے میں آپ جا رہے ہیں وہاں کتنی shops ہیں ہو سکتا وہاں اگر زیادہ shops کے اندر آپ کا یہ setup ہو سکتا ہے اس کے بعد آگے آجائیں جو different service جو home cooking ہوتی ہے یہاں پہ کافی سارے students ہیں جو اپنے گھر میں cook نہیں کرتے even کافی سارے professionals پہ میں جاتا ہوں جن کے پاس time نہیں ہے وہ husband wife دونوں professional jobs کر رہے ہیں ان کے پاس time نہیں ہے کہ وہ آگے اپنے گھر میں cook کر سکتے یہ کام بہت اچھا ہے اگر آپ آگے اپنے گھر میں tiffin service شروع کرتے ہیں کسی بھی علاقے میں ہیں آپ اپنا facebook پہ مارکٹ پیس پہ ڈالیں آپ اپنی ریسرچ کر کریں یا اگر آپ کو بڑے لیول ریسٹورنٹس مل جاتے ہیں آپ کو اگر کیٹرنگ کا کام آتا ہے اچھا گھر کھانا بنانا کا شوق ہے آپ اس میں کیٹرنگ کافی سارے آرڈرز لے سکتے اگر 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 اپر بزنیس آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس 30 40 50 000 ہیں آپ e-commerce کو پراپر سیکھ کے آئے اس کو کورس کر لیں اگر آپ دبائی سے آرہے تو کافی سارے لوگ اس کو دبائی میں سکھا رہے ہیں اگر آپ پاکستان سے آئیں گے اگر یوٹیوب پر کافی ساری information e-commerce سے related ہے ایمیزان میں آپ نے چینہ سے ملائیں اور آپ نے مارکٹ ٹارگیٹ کرنی ہے وہ کرنی ہے یو ایسے کی آپ نے کینیڈا کی مارکٹ کو ٹنچ نہیں کرنا اگر آپ e-commerce کا کاؤن کرنا چاہتے ہیں کیونکہ امریکہ کی مارکٹ کیا ہے بڑی مارکٹ ہے وہاں لوگوں کے پاس بائنگ پاور زیادہ ہے تو تیس چالیس ہزار میں پچاس ہزار میں آپ e-commerce کا بہت اچھا سیٹ اپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور کام آپ کر سکتے ہیں آپ انڈسٹریل جو کلیننگ سپلائیز ہیں اس کی آپ چک کریں کہ کیا پاسی بلتی ہیں چائنہ بغیر سے یا یہاں سے آپ کسی سے بائی کریں اور اس کو آگے آپ ڈسٹریبیوشن کرنا شروع کرنا تو اگر یا ڈسٹریبیوشن کا کام بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہ چار پانچ بزنس آئی ڈی ای ہیں اس کے علاوہ اور بہت سارے آئی ای 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 جو کہ آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے ذہن میں اگر کوئی بزنس ہے چالیس پچاس ہزار کیونکہ چالیس پچاس ہزار ڈالر سے آپ کوئی بڑا بزنس ہے کوئی ریسٹورن کا بزنس نہیں کھول سکتے اور ایک اور بات آپ بتا دوں اگر آپ مہینے کے چار ہزار پانچ ہزار کمارے ہیں تیس پینتیس ہزار چالیس ہزار لگا تو وہ بہت اچھی انکم ہے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے پچاس ہزار لگائے اور آپ کی ایک سکتے کر رہے کہ میں مہینے کے دس ہزار بارہ ہزار کماؤں گا ہو سکتا ہے آپ کمائیں آپ دیپینڈ کرتا ہے آپ کی سکلز پر سیل فون کا کام ہے آپ نے کھولا ایسے بیزی لوکیشن میں جہاں پہ کوئی دکان نہیں ہے وہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں آپ فون کیسل بیچ رہے ہیں تو پوسیگوریٹی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ بہت اچھا کام ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ چار پانچ چیزوں کو ضرور چک کریں اور اگین میں جو بھی ویڈیو بناتا ہوں وہ فل ریسرچ کر کے بناتا ہوں تو پلیز اگر آپ نے نیگیٹیو کامنٹس کرنے آپ ضرور کریں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں ہر روز ویڈیو آئیں گی میں صرف ایک آدمی کی ہلپ کرنا چاہتا میں ہر آدمی کی ہلپ نہیں کر سکتا جو لوگ نیگیٹیو ہیں میں ان کی نیگیٹیو تھنکنگ کو چینج نہیں کر سکتا پوزیٹیو اگر آپ رہیں گے اور کچھ نہیں کر سکتے اگر آپ خالی پوزیٹیو رہیں اور پوزیٹیو سوچنا شروع کر دیں تو دیکھیں چیزیں آپ کے لئے پوزیٹیو ہونا شروع ہو پھلائیں لوگ دنیا میں بہت زیادہ پریشان ہیں ہر آگنی نیگیٹیو بات کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کسی کے لئے اچھا نہیں سوچ سکتے تو نیگیٹیو بات نہ کریں ہمیشہ دوسروں کے لئے اچھا سوچیں دوسروں کا بلا کریں اگر آپ دوسروں کے لئے اچھا سوچیں دیکھیں کہ میں اپنا ٹائم نکال رہا ہوں ویڈیو ریکار کر رہا ہوں اس کے بعد یہ ایڈٹ ہوگی پھر آپ کے سامنے یہ پیش ہوگی آپ کو کیا لگتا ہے اس کا دو تین منٹ کا کام ہے نو اگر آپ کے لئے ویڈیو آرہی ہے تو اٹھا کپل آور اس کی لیکن میں اس لئے کر رہا ہوں کہ کافی سارے لوگ لوگوں کو میز گائی کر رہے ہیں انفارچنٹلی میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک یا سسکرائب نہیں کیا اس کو کائم لائک کریں شیئر کریں اس سے مجھے موٹیویشن ملے گی ہستے رہیں مسکراتے رہیں خوشیہ باتتے رہیں بہت جب ایسے ہی کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات رہی اللہ حافظ اللہ بیس ٹھیک کیے